یہ مقدمہ آج بھی کورٹ میں پینڈنگ ہے بائیس سال گزر چکے ہے لیکن اس کا فیصلہ نہیں آ رہا ہے سوال یہ ہے کہ ان تین جھوٹے مقدمات کو دانلے والے پلیس افسران کی نوکری جانی چاہیے یا خالی دختر آئیمی کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم آج بے گناہ قیدی سیریز میں ہم ایک قیدی کے ذکر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں آج ہم مالکہوں کے ایک قیدی کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے جن کا پورا نام ہے خالید اختر عبداللطیف آئیمی آپ جانتے ہیں کہ مالکہوں کی ایک مشہور علمی شخصیت مولانا عبداللطیف آئیمی مرہوم جن کے فرزن خالید اختر آئیمی جو جامیت الحدا سے فارغ ہے عالمیت کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں عالم دین ہے اور M.A.D.A. qualification ہے آج ان کی عمر 46 years ہے اور وہ پیشے سے ٹیچر ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ آج کل مالکہوں میں ساکین ہے اور پولیس نے ان پر تین مقدمات قائم کیے تھے پہلا مقدمہ 1998 میں دوسرا مقدمہ 2000 میں اور تیسرا مقدمہ سن 2001 میں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مقدمات کیا تھے اور کس طرح سے وہ ان مقدمات سے بری ہوئے تھے خالید اختر کا کہنا ہے کہ 1998 میں جب وہ مالکہوں سے دور ایک سو پچھتر کلومیٹر کی دوری پر اپنی نوکری پر پائز تھے اس وقت مالکہوں کے اندر پولیس نے سٹوڈنٹس سلامک مومنٹ آف ہنڈیا یعنی سیمی کے کچھ لوگوں پر کیس درج کیا پولیس کا کہنا ہے کہ 1998 میں مالکہوں کی کچھ جگہوں پر بابری مسجد کے پوسٹرز لگائے گئے تھے پولیس نے دیوار سے وہ پوسٹرز نکالے ضبط کیے اور کچھ لوگوں پر اس کے خلاف کیس بنایا سیکشن 153A اور دیگر دفعات کے تحت جس میں خالید اختر کا نام بھی دالا گیا یہ مقدمہ آج بھی کورٹ میں پینڈنگ ہے 22 سال گزر چکے ہیں لیکن اس کا فیصلہ نہیں آ رہا ہے اس کی واحد وجہ پولیس کی تساحلی ہے پولیس چند گواہوں کو کوٹ میں نہیں لا رہی ہے اس لیے کوٹ اس کا فیصلہ نہیں دے پا رہا ہے 1998 کے اس کیس کے بعد پولیس نے خالید اختر کو مفرور قرار دیا اور سن 2001 میں انہیں گرفتار کیا گیا اس کیس کے اندر لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ 1998 کے اس کیس کے بعد خالید اختر پر مسلسل دو کیس ڈالے گئے اور ان کو سٹوڈن سلامیک مومنٹ آف انڈیا کا ممبر کہہ کر ہراسہ اور پریشان کیا گیا دوسرا کیس سن 2000 کا ہے یہ کیس پولیس کے مطابق سیمی کے ان لوگوں پر درج کیا گیا جو چیچنیا ڈے منا رہے تھے پولیس کا کہنا ہے کہ سیمی کا ایسا ماننا ہے کہ رشین آرمی نے چیچنیا کے مسلمانوں پر بہت زیادہ مظالم ڈھائے تھے اس لیے سن 2000 میں سٹوڈن سلامیک مومنٹ آف انڈیا نے چیچنیا ڈے منایا تھا اسی کے چلتے مالے گاؤں میں سیمی کے کارکنان نے ایک جگہ جمع ہو کر رشیہ اور اس کی آرمی کے خلاف احتجاج کرنے کی کوشش کی پولیس جائے بارداد پر پہنچ جاتی ہے اور اس طرح کے احتجاج کو منا کرتی ہے پولیس دیکھتی ہے کہ سیمی کے کارکنوں کے ہاتھ میں رشیہ کا جھنڈا ہے جسے وہ جلانے کی کوشش کر رہے ہیں پولیس ان کو روکتی ہے ایف آی آر درج ہوتی ہے جھنڈا ضبط ہوتا ہے اور تمام لوگوں کو گرفتار چلتا ہے اور پولیس پورے مقدمے میں صرف دو گواہوں کو پیش کرتی ہے اس کیس میں انویسٹیگیشن آفیسر کو نہیں پیش کیا جاتا اس کیس میں کمپلیننٹ کو پیش نہیں کیا جاتا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہے کہ یہ کیس کوٹ سے بری ہو جاتا ہے خالد اختر کو اس کیس سے بارہ سال کے بعد کوٹ نے بری کر دیا اس کے بعد تیسرا کیس سن دوہزار ایک میں خالد اختر پر پولیس نے قائم کیا دوہزار ایک میں آپ جانتے ہیں کہ سیمی پر پابندی لگائی گئی تھی اور اس کے چلتے مختلف نوجوانوں پر ملک بھر میں مقدمات قائم کیے گئے تھے یہ کیس مالے گاؤں کے میجسٹریٹ کوٹ میں چلتا ہے اور دوہزار دو میں حکومت سیکشن ٹین یوے پی اے کے تحت ان کو کیس چلانے کی اجازت دیتی ہے لیکن دوہزار سات تک پولیس چار شیٹ فائل نہیں کرتی اور اس کے بعد دوہزار سات کے ہائی کوٹ میں سنوائی ہوتی ہے اور ہائی کوٹ یہ تسلیم کرتا ہے کہ اس کیس میں سیکشن ٹین کے تحت جو سینکشن آرڈر ملا تھا اس کے باوجود پولیس نے چار شیٹ فائل کرنے میں تساہولی برتی اور اس کے بعد بہت دیر کے بعد کوٹ نے اس کیس کا کاغنیزنس لیا اس لیے یہ مقدمہ ملزمین پر نہیں چل سکتا چنانچہ ہائی کوٹ پورا مقدمہ خارج کر دیتا ہے اور خالی دختر آئیمی اس کیس سے بھی بائزت بری ہو جاتے ہے عزیز بھائیو یہ جو تین مقدمات ہے ان تین مقدمات کی وجہ سے خالی دختر آئیمی کو اپنی ٹرمنیٹ کیا گیا آج وہ بے روزگار ہے اپنے بیوی اور چھے بچوں کے ساتھ مالے گاؤں میں ایک چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہے سوال یہ ہے کہ ان تین جھوٹے مقدمات کو دانلے والے پلس افسران کی نوکری جانی چاہیے یا خالی دختر آئیمی کی شکریہ